ہمارنگ میں ساتھ بچ چکا ہے عورت کے اوکر میں چلے گئے کھانا جہاں بناتے ہیں وہاں پہ تو اولڈ ریڈی گائز صبح ہو چکے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے بہت رہے ہیں اور تھنڈی بھی از کال صبح صبح ہی تھنڈی پڑھنا سٹارٹ ہو چکے تو چاکٹ ڈالنا پڑھ رہا ہے بھی اور باہر گائز دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور دین بھی بہت پیارا نکل رہا ہے تو یہ اس طرح موسم ہو رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا کوہرہ بھی لگا رکھا ہے تو باقی گائز آپ کو دین بتا دے کس طرح بہت ہی پیارا دین اگرہا ہے پہاڑ سے تو گائز دیکھو دین اس طرح ہو رہا ہے بہت ہی پیارا کس طرح یہاں سے پہاڑ سے کچھ رہا ہے اور ابھی کس طرح موسم ہے دیکھو تو باقی گائز تو ست بر سے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا اور تھنڈے تھنڈی بھی لگ رہے ہیں اسے نورمل تھنڈے ہیں جیدہ کچھ نہیں ہے اور شبہ شبہ اور شوہانہ موسم اور دین تھوڑا تھوڑا دکھ رہے گا دیکھ سکتے ہو پاہڑ سے تھوڑا تھوڑا اور باقی ہمارا گاؤں کا کچھ نظارہ اس طرح ہے دھوپ تھوڑا تھوڑی آٹے ہیں آرے ہیں پاہڑ اوپے دکھ رہے ہیں اور یہی ہی ہمارا گاؤں اور ست پیسے بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے تھنڈا تھنڈا نورمل لگ رہا ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور تھوڑی در یہاں پہ در در گھومتے پھر بعد میں نیچے جائیں گے یوگیس کے پاس چھوٹا ہے رہے تو کتنا بڑا ہو کے کھل رہا ہے جھوڑی میں نکل یہاں نکل چل نکل 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 تھک چکا ہے نا یوسوہ بیٹ بیٹ تھک چکا ہے یہ آجا ہائی گائز کیسے ہو کیا کر رہے ہو بتاؤں کیسا حال ہے میرا دھالے سا ہے تو ابھی پھلال یوگیس یوسوہ کا ٹھن لگ رہے ہیں تو ٹی شٹ ڈال رکھے ہیں اور میں نے بھی ڈال رکھے ہیں چلو اندر سلتے ہیں جب آپ کو لوگیسے ہو تو گائز ڈال رکھے ہیں دھولپ نکل ہو شکے بہت ہی ڈال رکھے ہیں بہت ہی ڈال رکھے ہیں چلنا مات تو یہ اس کا ناکھن بہت لگاتا ہے موہ اوپر اس کے بعد کتنے بڑے بہت ہی بڑے ہو چکے کٹنا پڑے گا نا یہ اوشوہ اے اوشوہ کٹنا پڑے گا ناکھن اس کو کٹنا پڑے گا ہائی 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 تو ابھی ہم کو لے جانا ہے بہیل بھائیہ نے مگایا تو وہی پہ سال دے جوشوہ کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں میں پیسے دوں گا تیری کو بلکل مت دینا اس کو تو کہ اس ابھی تیری کو ہم نہیں دیں گے اس کو عور میں بند کر دیں گے ہم ابھی کھیت میں بے لے کے جارہے ہیں بھائیہ نے مگایا ہے وہاں کھیت میں کام کرنا ہے بیل سے تو یہ ہے ہمارا بیل اس کو لے کے جارہے ہیں ابھی تو چلتے ہیں کھیت میں کام کرنے کی بھائیس دو میں ابھی خید میں ہوں اور بھائیہ دیکھو ٹیکٹر سلا رہا ہے مہین پہ خید میں حقائق کر رہا ہے تو اس میں ہے گوہ بونے کی تیاری بھی شل رہی ہے تو چلو ویڈیو کو آگے دکھا تو بھائیہ ٹیکٹر کے لیے ٹیکٹر سیدھا ہی لے کے آرہا بھائیہ بھائیہ مکی پھولنے کے لیے تو یہ ہے میرا خید اور آج تو دھوپ میں کام کرنا ہے تو بہت ہی مسکل ہوگا اور دیکھو یہ مکی پھولنا ہے پورا آج پھولنا ہے تو باقی گائز یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں کا نظارہ کس طرح ہے اور سامنے بہت بڑا پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ہے تو اور ادھر ہمارا گاؤں ہے یہ تو چلتے ہیں مکی بھولتے ہیں اور بعد میں آپ سے ملتے ہیں تو گائز ہم نے پوری مکی تو خید میں کھول دی بڑھ ہم کو اٹھا کے لے کے جانا پڑ رہا تو ابھی اٹھا کے لے کے جائیں گے گھر پہ تو بچن بھی بہت ہی بھاری ہے ہم گھر پہ بہت چکے اور بہت ہی دوپ ہو رہی ہے دوپ ہو رہی ہے تو خیلال بہت گرمی بھی ہو رہی ہے اور پھنکا سلا دیا ہے تھوڑی دیر آئی ہے ہاں ہو رہا ہو گیا ہے وہ کا تو خیلال یہاں پہ تھوڑی دیر ریشٹ کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کھانا آنا کھا کے پھر آپ وہاں پہ جانا پڑے گا ممی لوگ ڈزر ہے چھپ کر سیکنڈ کرتا ہے یہ باندھ دینا اس تیرے لیے اچھا ہوگا اس کا موہ باندھنا چاہی ہے کیا موہ ادھر ہے موہ ادھر ہے موہ روپیا اللہ کھانا کیوں نہیں کھا دا تونے کھانا نہیں کھا دا کیوں نہیں کھا دا ہمیں ریشٹ کر لیا تھوڑی دیر اور ابھی ہم جا رہے واپس کھےتے ہیں اور بہت ہی دیر ہو چکے تو ابھی بہت ہی دھوپ ہو بھی ہو رہی ہے تو بیسے ابھی تھوڑا بہت ہے اس کو کام کھٹ نپٹا دیتے ہیں ابھی تو بائیز ابھی چینل پہ نہیں ہے تو سکرکر کرو اور ملتے ہیں شوٹی ہمیں بائی